علم جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہاں سے مختار اور آپ دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم دوستو جب روم جل رہا تھا تو نیرو سکھ اور چین کی بانسوری بجا رہا تھا روم کے شہنشاہ نیرو کے بارے میں یہ ضرب المثل مشہور ہے کہ روم کو آگ لگانے کا الزام بھی نیرو کو ہی دیا جاتا ہے اور یہ کہ اس نے ایسا جانبوش کر کیا تھا نیرو کو تاریخ کے ایک ایسے صفاق حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے اپنی ماں سوتیرے بھائی اور بیویوں کو قتل کروایا اور اپنے دربار میں موجود خواجہ سراؤں سے شادیاں کی دوستو نیرو سن چون عیسوی میں صرف سولہ برس کی عمر میں اپنی ماں کی کاوشوں کی وجہ سے ایک ایسی سلطنت کا سرورہ بنا جس کی سردن ہسپانیا سے لے کر شمال میں برطانیہ اور مشرق میں شام تک پھیلی ہوئی تھی دوستو یہاں آپ کو بتائیں کہ نیرو کو تخت کی بھوکی اس کی ماں اگر پینہ نے محلاتی سازشیں اور جوڑ توڑ کر کے اقتدار دلوایا اگر پینہ نے اپنے انکل شہنشاہ کلوڈینیس سے شادی کی اور پھر نیرو کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے کروائی جس سے وہ شاہی خاندان کا ایک رکن بننے کے علاوہ بادشاہ کا وارث بھی بن گیا باوجود اس کے کہ بادشاہ کا اپنا ایک بیٹا بھی تھا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر پینہ نے بادشاہ کلوڈینیس کو زہر آلود مشروم یا کھمیاں کھلا کر قتل گیا لیکن یہ روایت کی صد تک درست اور سچ ہے اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی دوستو یہاں کوئی بھی بتاتے چلیں کہ نیرو نے جب اقتدار سنبھالا تو اس کی ماں اگر پینہ اس کی صد سے قریبی مشیر تھی یہاں تک کہ روم کے سکھوں پر نیرو کی تصویر کے ساتھ ان کی تصویر بھی ہوتی تھی لیکن نیرو نے اقتدار سنبھالنے کے تقریباً پانچ برس بعد اپنی ماں کو قتل کروایا غالباً اس کے لیے وہ زیادہ افتیار اور آزادی کی حوث میں مفتلا تھا نیرو کی جانب سے اپنی ماں پر کروائے جانے والا پہلا قاتلانہ حملہ ناکام رہا تھا نیرو نے ساحل سمندر پر ایک تقریب میں اپنی ماں کو مدو کیا اور اس کے بعد انہیں ایک ایسے بحری جہاز میں واپس دھیجنے کا مصوبہ بنایا جس کے راستے ہی میں ڈوب جانے کی سازش کی گئی تھی لیکن اس قاتلانہ حملے میں وہ بچ گئے اس کے بعد نیرو نے اپنی ماں پر بغاوت کا الزام لگایا اور لوگوں کو بھیج کر ان کو مروا دیا دوستو نیجی ٹی وی چینل کے ریڈیو پروگرام میں بات کرتے ہوئے قدیم روم کی ماہر پروفیسر ماریا وائٹ نے بتایا کہ نیرو کی ماں کا رویہ بہت حاکمانہ تھا اور ایک روایت کے مطابق وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش میں اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ بیٹے کے ساتھ جنسی فیل سے بھی گریز نہیں کیا ان کے مطابق نیرو اور اس کی ماں کے جنسی تعلقات کے بارے میں کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں لیکن روایات کے مطابق نیرو کی طرف سے بھیجے گئے جلاد جب اگر پینہ کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وہاں چاکو مارا جائے جہاں نیرو کا گناہ پل رہا ہے ماریا کے مطابق نیرو نے اپنے بچپن میں قدار کی رساکشی کا محول دیکھا جس سے اس کی چکسیت اور سوچ پر گہرہ اثر پڑا دوستو ماریا وائک نے اس دور پر جس میں نیرو نے ہوش سنبھالا روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم پہلی صدی کی بات کر رہے ہیں جب روم کی سلطنت یورپ میں برطانیہ سے لے کر ایشیا میں شام تک پھیلی ہوئی تھی لیکن یہ وسیع و عریض سلطنت عدم استحکام کا شکار تھی اور ایک خود مختار سربرا سینٹ کی معاونت سے اس کو چلاتا تھا دوستو سلطنت روم کے پہلے شہنشاہ اگسٹس نے سلطنت میں اقتدار میں شامل افراد میں برابری کا تصور پیش کیا روم کے پہلے شہنشاہ اگسٹس سیزر نے جو نظام مطارف کروایا اس میں وہ پشت در پشت اقتدار ایک ہی جولیس کلاوڈیس سیزر خاندان میں رکھنا چاہتے تھے اس کے نتیجے میں خاندان کے اندر اقتدار کے حصول کے لیے کشمکش پیدا ہو گئی اقتدار کے حصول کے لیے خاندان میں شادیاں بچوں کو گود لینے طلاقیں ملک بدری جلاوطنی کے علاوہ اپنے مد مقابل کو راستے سے ہچانے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے تھے دوستو سلطنت روم کے دوسرے بادشاہ ٹائیویریس کے دور میں نیرو کی دادی کو زندان میں ڈال دیا گیا تیسرے بادشاہ کے دور میں نیرو کی ماں کو جلاوطن کر دیا گیا کلاوڈیس کے دور میں نیرو کی ماں کی واپسی ممکن ہوئی اور انہوں نے بادشاہ سے جو کہ ان کے انکل بھی تھے شادی کر کے شاہد خاندان میں اپنی جگہ بنائی دوستو برطانیہ کی ساؤتھ ہیمٹن یونیورسٹی کی پروفیسر شمشاہ ملک کے مطابق سلطنت روم کے چوتھے شہنشاہ کلاوڈیس سن اکتالیس سے چون عیسوی تک اقتدار میں رہے کلاوڈیس اپنے اقتدار کے آخری دور میں اپنی بیویوں پر بہت انحصار کرنے لگے تھے جن میں نیرو کی والدہ اگر پینا بھی شامل تھی ششمہ ملک کے مطابق ان بیویوں میں ایک نہائیتی بدنام خاتون مسلینہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کلاوڈیس کے گرد اپنے ہواریوں کا جال بچھایا ہوا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سینیٹروں کے ساتھ جسمانی مراسم رکھتی تھی اور اپنی حوص کی تسکین کے لیے اپنے مرتبے کا خیال بھی نہیں رکھتی تھی تاریخ بتاتی ہے کہ کلاوڈیس بڑی حد تک اس کے زیر اثر تھے دوستو نیرو اور کلاوڈیس کے ادوار کا مواصنہ کرتے ہو ششمہ ملک کہتی ہیں کہ نیرو کے تدائی دنوں میں ان کے ارد گرد کچھ اچھے لوگ بھی تھے جن میں سینیکا اور ایفریقس بروس نام کے ایک پرفیکٹ شامل تھے سینیکا ایک فلسفی اور نیرو کی تقاریر لکھنے والے شخص تھے اب دوستو یہاں کو یہ بھی بتائیں کہ جب نیرو اپنی پہلی بیوی ایکچیویا سے تنگ آ گیا تو اس نے اسے جلاوہ تنگ کر دیا اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا اس کے بعد نیرو کو پوپیا سے محبت ہوئی اور دونوں کی شادی ہو گئی پوپیا جب حاملہ تھی تو نیرو نے ایک دن تیش میں اسے بھی قتل کر دیا نیرو کے اقتدار کے پہلے پانچ برسوں کو روم کے لوگوں کے لیے سنہری دور قرار دیا جاتا ہے قدیم روم میں سینٹ انتظامی اور مشاورتی ادارہ تھا نیرو نے روم کی سینٹ کو مزید اختیارات دیئے روم کے فواش کو پہلے ساتھ اور مطمئن رکھا اور کھیلوں کے مقابلے میں منقض کروا کے عام عوام مقبولیت حاصل کی لیکن یہ قدائی کامیابیاں نیرو کے اقتدار کے باقی دور میں ہولناک تشدد اور بربریت کی وجہ سے باندھ پڑ گئی نیرو اپنے کردار کی وجہ سے تاریخ اور عدب میں برائی اور بد کرداری کی علامت بن کر رہ گیا دوستو اب اسی بات کی طرف آتے ہیں کہ جب روم جل رہا تھا تو کیا نیرو واقعی بانسری بجا رہا تھا دوستو سن چونسٹ ایسری میں روم جل کر راک ہو گیا تھا افواہیں یہ تھی کہ سلطنت کے شہنشاہ نیرو نے خود یہ آگ لگوائی اور بات میں یہ کہا جانے لگا کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا آگ کے واقعے کے بارے میں تاریخ دان ششمہ ملکہ کہنا ہے کہ دوسری اور تیسری صدی میں کم از کم دو تاریخ دان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نیرو نے خود روم میں آگ لگوائی تھی تاکہ اس کی تعمیر نو کی جا سکے نیرو اپنا مشہور گولڈن ہاؤس تعمیر کروانا چاہتا تھا لیکن بعض تاریخ دان نیرو کی حق میں یہ دلیل استعمال کرتے ہیں کہ یہ آگ اس نے نہیں لگوائی تھی کیونکہ اس کا اپنا محل اس آگ کی زد میں آ گیا تھا دوستو اسی دور کے ایک اور تاریخ دان ٹیسٹس کہتے ہیں کہ یہ محض افوا تھی کہ نیرو نے شہر میں یہ آگ خود لگوائی تھی یہ بات مزہکہ خیز لگتی ہے کہ نیرو نے خود ایسا کیا ہوگا نیرو کے بعد میں شہر کی تعمیر نو بہت بہتر انداز میں کی کشادہ سڑکیں بنائی گئی تاکہ دوبارہ آگ اتنی تیزی سے نہ پھیل سکے اور بہتر تعمیراتی سامان استعمال کیا گیا جبکہ دو تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ نیرو نے خود شہر میں آگ لگوائی ان کی دلیل یہ ہے کہ جب شہر جل رہا تھا تو نیرو نے خصوصی لباس پہن کر گانا شروع کر دیا تھا یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا اس بارے میں تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بانسری تو ساتویں صدی کی اجاد ہے اور نیرو کے دور میں بانسری نہیں تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیرو ایک ساس بجاتا ضرور تھا جسے لائر کہا جاتا تھا دوستوں اس دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روم میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت کم تھی اور عام لوگوں کو مسیحیوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں بہت کم علم تھا اور ان کے بارے میں نفلت انگیز جذوات بھی پائے جاتے تھے اسی وجہ سے مسیحیوں کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان تھا جس پر عام عوام نے بڑی آسانی سی یقین کر لیا نیرو نے اس کے بعد مسیحی برادری کے افراد کو آگ لگانے کی سزا کے طور پر ظلم کا نشانہ بنایا ان کو سرعام خانسیہ دی گئیں جنگلی بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا گیا رات کے وقت ان کو زندہ جلایا جاتا تھا اور عوام کو یہ نظارہ دیکھنے کے لیے جمع کیا جاتا تھا آگ کے اس واقعے کے بعد نیرو نے ایک آلشان محل تعمیر کروایا کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک گولڈن روم بھی تھا جس میں پرتائش فرنیچر اور اس کمرے میں خوشبو کے لیے دیواروں کے اندر پرفیوم کے پائپ نصب کیے گئے تھے اس محل کی تعمیر پر وسیع زخائر خرچ ہوئے لیکن یہ کبھی مکمل نہ ہو سکتا ایک ایسا شہر جو رات کے ڈھیر سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا وہاں کی عوام اس محل کی تعمیر سے خوش نہیں تھے جن سے بظاہر یہ کہا گیا تھا کہ اسے ان کے لیے کھولا جائے گا اور وہاں کھیل اور تقریبات منفیت ہو گئی دوستہ نیرو کو اولا موسیقی لائر بجانے اور گانے کا شوق تھا نیرو نے سٹیج پر اداکاری بھی کی اور شہنشاہ کا یہ شوق سینٹ کی نظر میں ایک رومن بہنما کی شایان شان نہیں تھا لیکن نیرو کو کسی کے سوچ کی فکر نہیں تھی اور وہ ایک سال کی رخصت لے کر یونان چلا گیا جہاں اس نے تھیٹرز میں اداکاری کے مقابلوں میں حصہ لیا کہا جاتا ہے کہ نیرو جب بھی سٹیج پر کسی علمناک کہانی کو پیش کرتے ہوئے ہیروین کا کردار ادا کرتا تو اپنی دوسری بیوی پوپیا کا ماسک پہن لیتا تھا جس کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے قطر پر جرم کے احساس اور غم میں مبتلا ہے دوستو آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ تیس برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے نیرو کی مخالفت اور بدنامی میں بہت اضافہ ہو چکا تھا فوج کی حمایت سے سینٹ نے نیرو کو عوام کا دشمن قرار دے دیا جو ایک طرح سے اس کی موت کا فرمان تھا مطلب یہ ہے کہ نیرو کہیں بھی نظر آئے تو اسے مار دیا جائے سیکیورٹی حکام طاقب میں تھے نیرو رات کی تاریخی میں بھاگ کر شہر کی مضافات میں واقع اپنے محل میں چھپ گیا اور خودکشی کر لی کہا جاتا ہے کہ جب نیرو نے اپنی جان لی تو اس کے آخری الفاظ تھے جس کا مطلب ہے کہ نیرو کے آخری لمحات میں کہے کہ ان الفاظ کا این مطلب اخص کرنا مشکل ہے لیکن اس کی کئی مطلب ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنی موت میں بھی ایک فنکار یا کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہی فنکار ہے جو میرے ساتھ مر رہا ہے یا میں ایک تاجر کی طرح مر رہا ہوں نیرو کے ان الفاظ کا مطلب جو بھی ہو لیکن اس کے آخری الفاظ اس کے کردار کی طرح ہی ڈرامائی تھے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہنمانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو کے ساتھ انچانا جلد حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ